موسیقی ان کو ایک ایسی آرٹری میں جا کر ہٹ ہو سکتی تھی جہاں سے پھر بلٹ کی سپلائی بہت مین سپلائی ہوتی ہے اور اگر وہاں پہ ہٹ ہوتی تو ڈیمج ہو جاتا تو پھر جان جانے کا خطرہ ہوتا کیونکہ پندرہ سے بیس منٹ میں اس انسان کی باڈی کا خون نکل جاتا ہے میں نے خود اپنی زندگی میں ایسا ایک واقعہ دیکھا ایک شخص کو ایسے بلٹ لگی تھی ران کے اوپر اور اس کی یہ آرٹری ہٹ ہو گئی تھی اور پھر اس کو بہت بلٹ دینا پڑا ڈ لیکن وہ جلدی آسپیٹل پہنچ گیا تھا اور یہ لاہور شہر کا ہی واقعہ ہے یہ میں آپ کو ایک تصویر میں دکھا دیتا ہوں اس کو ایکچولی انگریزی میں فیمورل آرٹری کہتے ہیں اور اس کے نزدیک عمران خان صاحب کو گولی لگی ہے بلکل چند سینٹی میٹر پہ اگر اس کو گولی ہٹ ہوتی تو صورتیال بہت مختلف ہو جاتی اب اس پہ عمران خان صاحب نے عام آدمی کو سمجھانے کے لیے اس کو شارک بولا اور یہ مین ایک رگ ہے جس کے اندر سے بلٹ کی بہت تیز سپلائی ہوتی ہے تو اس کے بعد خواجہ آسف نے دیگر کچھ لوگوں نے ان کا مزاک اڑانے کی کوشش کی ہے ایکچولی یہی وہ بے حصی ہے جو پاکستان کی سیاست میں نارملی ہوتی ہے میاں نواشریت صاحب کے پلیٹلس گر رہے تھے تب بھی لوگوں نے بات کی لیکن میں نے ثبوت کے ساتھ بات کی کہ میاں صاحب جب گئے وہاں پہ برطانیہ میں تو انہوں نے جو اپنے ٹیسٹ کروائے وہ ٹیسٹ کی ریپورٹیں انہوں نے آج تک شیئر نہیں کی اور میرے پاس یہ ریپورٹ تھی کہ میاں صاحب جیسے ہی ہٹرو ائرپورٹ پہ اترے اس کے بعد ان کے جو پہلے دو ٹیسٹ ہوئے ایک ٹیسٹ ایک دن ہوا پھر دو دن کے وقفے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ ہوا ان دونوں میں ان کے پلیٹلس بلکل ایک نارمل آدمی سے بھی بہتر تھے لہذا وہاں پہ تو جھوٹ بولنے کے بعد بھی کسی کو وہ بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتے اور یہاں پہ ڈاکٹرز خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیمورل آٹری ہے اس کے قریب گولی لگی ہے بارال یہ چیزیں چلتی رہیں گی مزاق کرنے والے مزاق کرتے رہیں گے اور پولیٹکس کرنے والے پولیٹکس کرتے رہیں گے اور عمران خان صاحب بھی اپنی پولیٹکس جو ہے وہ جاری رکھے گے یہاں پہ چیزیں ختم نہیں ہو جاتی ایک اور بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جب ان کو گولی لگی تو اس کے بعد کیا ہوا میں اس کے بارے میں کوئی چھانبین کر رہا تھا ایک تو جائے وقوعہ کو بہت بری طرح تباہ کیا گیا ہے بہت سارے ثبوت ایسا لگتا ہے کہ مٹا دیے گئے ہیں اور اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی پوری کوشش کی گئی ہے لیکن علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے جو مرہوم کے جو بیٹے ہیں سعاد رزوی سعاد رزوی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے مسجد میں بات کر رہا تھا غالباً ہاتھ جمعہ ہے تو جمعہ کا شاید ختمہ تھا وہاں پہ سعاد رزوی نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ساتھ اس کو نہ جوڑا جائے بلکہ اس کے پیچھے وہی ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے اور اس طرح انہوں نے کچھ بہت ساری جملے بولے اور ان کے جملوں کے اندر کچھ جملے بہت سخت بھی ہیں اور وہ اداروں سے ان کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے طریقہ لبیک کے لوگوں کا لیکن انہوں نے بلکل ڈسون کیا ہے اس واقعے کو اور بلکہ وہ لوگ تو ایسے واقعات کی مضمت بھی کرتے ہیں اب آجائے آپ اس طرف کے اس دن کیا ہوا جب گولیاں چلیں عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں تو پھر عمران خان صاحب کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا سب سے پہلے ہیلیکوپٹر کو کال کیا گیا وہاں موجود لوگوں نے مجھے اپنے ٹیلی فون ریکارڈ دکھایا کہ جنہوں نے رابطہ کرنا تھا گورمنٹ پنجاب سے انہوں نے راب بارہ منٹ تک ان کو جواب نہیں آیا بارہ سے تیرہ منٹ تک اور اس کے بعد جب جواب آیا تو وہ بھی مناسب نہیں تھا اور کبھی رستہ پوچھ رہے تھے کبھی جگہ پوچھ رہے تھے کبھی لوگوں سے جو مقامی انتظامیاں تھی انہوں نے بھی کوپریٹ نہیں کیا تو ہیلیکوپٹر میں عمران خان صاحب کو شفٹ کرنا لیک آف کوارڈینیشن یا لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے اور تاخیر کی وجہ سے ممکن نہیں ہوا تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پر ان کو جو بلٹ پروف گاڑیاں دو موجود ہیں ان دونوں کو آگے پیچھے لگا کر بائی روڈ عمران خان صاحب کو شاکت خانم اسپتال پہنچایا جائے کیونکہ ان کو چار گولیاں لگی ہیں اور بلیڈنگ بھی ہوئی ہے لہذا ان کو اسپتال لے جائے جائے جب بائی روڈ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے تو جو لوگ لے کر آ رہے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں شک ہوا کہ پولیس صحیح طرح کوپریٹ نہیں کر رہی انتظامیاں کوپریٹ نہیں کر رہی تو انہوں نے چیزوں کو زیادہ تر اپنے ہاتھ میں کر لیا اور پھر تین مرتبہ یہ مجھے عمران خان صاحب کے ایک بہت قریبی ساتھی نے بتایا کہ تین مرتبہ عمران خان صاحب کی گاڑی کو غلط طرف موڑنے کی کوشش کی گئی جو پائلٹ آگے موجود تھے اپنی گاڑی میں پولیس کی جانب سے پنجاب پولیس کی جانب سے انہوں نے تین مرتبہ گمراہ کرنے کی کوشش کی غلط رستوں پر چڑھانے کی کوشش کی جو لوگ لاہور کو جانتے ہیں جب آپ کالا شکاکو کے پاس سے لاہور میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں جیٹی رو� روڑ سے تو آپ ایک رنگ روڑ کا آپشن آپ کو ملتا ہے اگر آپ اس پہ چڑھ جائیں تو آپ کو شاکت خانم پہنچنے میں کم سے کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹا ایکسٹرا لگ جاتا ہے کم سے کم ایک گھنٹا تو ایکسٹرا آپ کو لگتا ہے تو ایک پائلٹ نے وہاں پہ بھی کوشش کی کہ ان کو رنگ روڑ پہ چڑھا دیا جائے لیکن وہاں پہ جو لاہور کو جاننے والے لوگ ہیں دوسری گاڑی میں موجود تھے انہوں نے گائیڈ کیا کہ اس طرف نہیں جانا سیدھا جانا ہے اور اور آگے سے جاگر کالا شکاکو پہ آئے جو موٹروے کا انٹری اور اگزٹ پوائنٹ ہے ایک انٹری کا پوائنٹ ہے ایک اگزٹ کا پوائنٹ ہے ان دونوں پوائنٹ سے عمران خان صاحب کو گزرنا تھا پہلے سے بتایا جا رہا تھا کہ ان کو خالی رکھا جائے لیکن بدقسمتی سے وہ بھی خالی نہیں تھے اور عمران خان صاحب کو ٹریفک میں پھس کر گزرنا پڑا اس کے بعد جب عمران خان صاحب لاہور پہنچے تو پھر ایک غلط طرف دوبارہ موڑنے کی کوشش کی گئی جس پ وہ پائنٹ بھی ادھر مڑ گیا لیکن عمران خان صاحب کی گاڑیاں پھر سیدھی نکل گئے اور وہ صحیح رستے پر نہیں کیونکہ وہاں پہ ایک دو لوگ ایسے تھے گاڑیوں میں جن کو پتا تھا کہ کون سا رستہ چھوٹا ہے اور کون سا رستہ لینا ہے اس کے بعد بارہا بتانے کے باوجود کہ یہ رستہ ہم اختیار کریں گے ہم یہاں سے جا رہے ہیں بارہا بتانے کے باوجود راستے میں ٹریفک جیم تھا یعنی روڈ کو کلیر نہیں کیا گیا اگر پولیس یہ چاہتی یا پنجاب کی انتظامیہ یہ چاہتی کہ رستہ بلکل کلیر ہو تو وہ رستہ کلیر کیا جا سکتا تھا لیکن عمران خان صاحب کی جان کو اتنا شدید خطرہ ہونے کے باوجود کوئی ایسا روٹ نہیں لگایا گیا جس سے وہ تیزی سے اسپطال تک پہنچے تو ان کو اسپطال پہنچنے میں کافی ٹائم لگا اسپطال پہنچنے کے بعد پھر عمران خان صاحب کا علاج شروع ہوا پھر ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے اب یہ جو چیزیں ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی ان کی بھی انکواری ہونی چاہیے عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا لگ بگ ایک گھنٹے سے زیادہ کا اس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے کہ کیسے یہ آدمی زخمی ہونے کے باوجود اتنا لمبا خطاب کر سکتا ہے اور اتنی حمد کیسے اکٹھی کر سکتا ہے عمران خان صاحب نے پورا بتایا ریجیم چینج آپریشن کا اور اس کے بعد یہ کہا کہ اندرونی سازش ہوئی ہے پھر انہوں نے کہا کہ ڈیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے انہیں پتا تھا سازش ہو رہی تھی لیکن رستہ نہیں روکا اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو عادت پڑ گئی تھی کہ جہاں وہ دھکے لیں گے لوگ وہاں چلے جائیں گے جب وہ تبدیلی لے کر آتے ہیں لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں لیکن اس پر تبا دھچکا لگا کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے لوگوں نے رسپانڈ کیا نبے کی دھائی میں حکومتیں گرائی گئیں بعد میں گرائی گئیں تو عمران خان صاحب سارا بیک گرونڈ بتا رہتے ہیں بہت تفصیل سے انہوں نے بات کی انہوں نے عرشت شریف شہید کے بارے میں بات کی باقی صافیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے بارے میں بات کی ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس کے بارے میں بات کی اور پھر انہوں نے کہا کہ تین لوگ ہیں اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا اور مجھے پتا چلا تھا کہ چار لوگوں نے بند کمر مجھے مارنے کی پلاننگ کی ہے ان کے لیے میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے تو وہ چار لوگوں کی ویڈیو موجود ہے اور وہ چار لوگ ہیں لیکن اس مرتبہ جو پلان کیا گیا ہے مجھے مارنے کا عمران خان صاحب کے بقول انہوں نے کہا یہ تین لوگ ہیں اس میں انہوں نے ایک میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام لیا ایک انہوں نے شہباز شریف صاحب کا نام لیا ایک انہوں نے رانہ سناولہ صاحب کا نام لیا اور انہوں نے کہا ان کے اوپر ایف آئرز ہونی چاہیے لیکن میجر جن سواتی صاحب نے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی دو جو آفیسر زن کا وہ نام لے رہے ہیں ان میں ایک یہ نام بھی لے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا مبینہ طور پر ان کے کپڑے اتارے گئے وہ کہتے ہیں جی اس کے اندر بھی ان کا نام وہ لیتے ہیں الزام لگاتے ہیں میجر جنرل پہ بھی لگاتے ہیں اور ایک برگیڈیر پہ بھی لگاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ بہت سارے اور جو متنازم معاملات ہیں ان کے اندر بھی گسیڑا جاتا ہے لیکن آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کی تردید آئی ہے اور آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ absolutely unacceptable اور عمران خان صاحب کے allegations جو ہیں انہوں نے بے بنیاد قرار دی ہیں آئی ایس پی آر نے میجر جنرل فیصل نصیر کو لے کر یعنی اب وہاں پہ جو ادارہ ہے اس نے بھی ایک stand لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں اور ان الزامات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان کو ناقابل قبول قرار دیا ہے ادارہ کی جانب سے جبکہ عمران خان صاحب کا اپنا ایک موقع ہے ان کی پارٹی نے کہا ہے کہ تب تک احتجاج جاری رہے گا جب تک کہ عمران خان صاحب کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے دوسری جانب فی آر جو ہے ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک نہیں ہوئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت یہ فی آر کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی کہ ایک سیٹنگ جنرل کے اوپر جو ہے وہ ایک ایف آئی آر دے دیں اور ساتھ میں وزیر آدم پاکستان کے اوپر بھی ایف آئی آر دے دیں اور وزیر داخلہ کے اوپر بھی ایف آئی آر دے دیں تو عمران خان صاحب پھر یہ ایف آئی آر کیا اس کو تبدیل کیا جائے گا اس کا مطن کوئی اور کیا جائے گا یہ ساری سوالوں کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے آج ایک بات کی ہے اور انہیں کہی ہے کہ جا گئی ہے اور جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کو آپ دیکھیں اگر آپ کے ادارے کے اندر کوئی چیز ہے اور آپ اس کا عیت عصاب کرتے ہیں تو اس سے ادارہ اوپر جائے گا اس قسم کی باتیں عمران خان صاحب نے کی ہے جنرل باجوہ کو بھی انہوں نے مخاطب کیا انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید بھی کی اور فوج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہماری تنقید کا مطلب فوج کو بدنام کرنا نہیں ہے تعمیری تنقید ہے ہم نے چوروں کے ساتھ نہیں چلنا قوم بار بار کہہ رہی ہے تین افراد کی استیفے تک کارکن ملک بھر میں اعتجاج کریں ان سے استیفے دلوائیں اور مکمل تفتیش کروائیں کبھی امریکہ یورپ میں سنا ہے کہ کسی کو ننگا کر کے مارا جائے کیا ایجنسیز کا کام یہ ہے جب تک تین لوگ مستعفی نہیں ہوں گے تب تک اعتجاج ہوتا رہے گا اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے عوام تیار رہے جیسے ہی ٹھیک ہوا اسلام آباد کی کال دوں گا اب عمران خان صاحب کی اسلام آباد کی کال تو کچھ دیر کے لیے رک گئی ہے یہ تو ایک خبر ہے اور اس خبر سے پاکستان نے آگے چلنا ہے دیکھئے ایک ڈیولپمنٹ چل رہی تھی عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑے دن پہلے تک بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ کریں اور لانگ مارچ کے نتیجے میں کچھ حالات پیدا ہوں اور ان حالات سے فائدہ اٹھایا جا سکے لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت لانگ مارچ نہیں کیا تھا عمران خان صاحب نے بہت سارا ٹائم لیا اور پھر ایک ایسا لانگ مارچ شروع کیا جس کو وہ جتنا چاہیں لمبا کر سکتے ہیں وہ ایک ایسے لانگ مارچ کو شروع کر چکے تھے جس کو وہ لمبا کرتے چلے جا رہے تھے گیارہ تاریخ تک تو لمبا انہوں نے کری لیا تھا اور بہت ممکن ہے کہ وہ پندرہ اٹھارہ تاریخ تک اس لانگ مارچ کو لے جاتے لیکن اس سے پہلے ہی گولی چل گئی لیکن گولی چلانے والے یا اس کے پیچھے اگر کوئی سہولتکار بھی تھے یا کوئی ایک گینگ تھا یا گروپ تھا یا کوئی بھی پیچھے اس کے تھا وہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا عمران خان صاحب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بچ گئے اور ان کے بچنے کے بعد اب سینیریو ایسا ہے کہ عمران خان صاحب پہنچ گئے ہیں اسپتال میں ڈاکٹر نے ان کو اٹھنے سے منع کر دیا ہے ٹریول کرنے سے منع کر دیا ہے عمران خان صاحب ایسا لگتا ہے کہ دو ہفتے تک تو کسی لانگ مارچ میں نہیں جا سکے گے ہو سکتا ہے بیس دن تک ان کو ریسٹ کرنا پڑے ان کی ایج زیادہ ہے بے شک وہ بہت فٹ ہے فیزیکلی اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس ایج کے اندر ڈاکٹرز رسک نہیں لے گے تو لانگ مارچ فی الحال رک گیا ہے عمران خان صاحب کے پاس ان کا لانگ مارچ کا جو ایک ہتھیار ہے پولیٹیکل وہ ابھی بھی موجود ہے اور اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کب اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں تو یہ ایک جو سچویشن ملک میں کریئٹ ہوئی تھی جس کے اندر نگوسیشن کرنا بہت مشکل تھا آپس میں بات چیت کے دروازے بند ہو چکے تھے میرے خیال میں اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آج جی کچھ مذاکرات مبینہ طور پر ہوئے ہیں لاہور میں اور ان میں جو میری اطلاع اس کے مطابق پروید علیہ صاحب نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی ہے غالباً اور مذاکرات کیے ہیں اور کچھ برف پگالنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں مزید تباہی کی طرف ملک کو نہ لے جائے جائے ایک آدمی جان دینے تک کیلئے تیار ہو گیا ہے گولی بھی چل چکی ہے ان ساری چیزوں کو اگر ختم کرنا ہے تو پھر پاکستان کو گریجولی الیکشن کی طرف لے جائیں تاکہ عوام جو ہے اس کو بھی ایک سکون ملے اور لوگوں کو لگے گئے یہ ملک جو ہے وہ ان کا بھی ہے اور وہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو لوگوں میں بچینی ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ حکومت نہیں بنائی یہ حکومت زبردستی آ کر بیٹھ گئی ہے اور زبردستی آ کر مسلط ہو گئی ہے ان میں سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو لوگ پسند نہیں کرتے ہر پولیٹیکل پارٹی کو تھوڑے تھوڑے ووٹ ملے ہوئے ہیں اور ان سب نے مل کر مختلف عمران خان صاحب کے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو ان سے توڑ کر اب یہ ایک حکومت بنائی ہوئی ہے اور اس حکومت کو لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے زینی طور پر اور جب لوگوں میں اور حکومت میں ایک درار پیدا ہو جائے اور لوگوں کی اکثریت حکومت کے خلاف ہو جائے تو پھر ملک چلنا اس کو گورن کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ تمام فریق ہیں ان کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے ایک موقع بھی ہے کہ عمران خان صاحب زخمی ہے یہاں وہ ہمدردی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں وہ بڑے سخت آ رہے ہیں بڑے غصے والے آ رہے ہیں اور غصہ دلانے والے یا اشتیاء لنگی سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں پولٹیکل پارٹیز کی جانب سے اور دیگر سٹیک ہولڈرز کی جانب سے تو اس میں جو احتجاج پبلک کا ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ احتجاج کے ذریعے کیا عمران خان صاحب یہ ایف آئی آر کروا سکتے ہیں ایک بہت بڑا سوال ہے اس سے پہلے ایک دن ایف آئی آر کروانی تھی تیرد قادری صاحب نے تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی تو ان کو ایف آئی آر کروانے میں بڑا عرصہ لگ گیا تھا نواز شریف شباز شریف رانہ سناؤلہ ان لوگوں کے خلاف تو بہت ٹائم لگ گیا تھا ان کو اس وقت بھی ایف آئی آر کروانے میں تیرد قادری صاحب کو حالانکہ اس وقت ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشروات حاصل تھی عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے اور ایسے موقع پر اس طرح کی ایف آئی آر کروانا اور پروید علی صاحب کے دور حکومت میں کروانا تو یہ تو بہت ہی مشکل دکھائی دے رہا ہے ادھر مراد صحیح صاحب نے کچھ اور انکشافات کیے انہوں نے دعویٰ کیا کہ عرشہ شریف قتل کیس کے ثبوت میں نے تین مختلف مقامات پر رکھے ہیں اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ ثبوت سامنے آ جائیں گے اور اگر یہ ایک کمیشن بنتا ہے اور مجھے وہ کمیشن بلاتا ہے تو میں ان تمام ثبوتوں کو لے کر ان کے سامنے رکھوں گا کمیشن کے اچھا میں آپ کو یہ کنفرم کر دیتا ہوں کہ میری بات بہت کم ہوئی ہے عرشہ شریف صاحب سے بہت سارے لوگ آج کل آپ کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ سن بھی رہے ہوں گے کہ میری یہ بات ہوئی میری وہ بات ہوئی ان میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بات بالکل سچی اور صاف بات کرنی چاہیے میری بہت کم بات ہوئی عرشہ شریف صاحب سے جب وہ پاکستان سے گئے غالباً تین مرتبہ ٹوٹل غالباً مجھے ایسا لگتا ہے تین مرتبہ ٹوٹل میری بات ہوئی ہے دو تین مرتبہ میری ٹیم کی بات ہوئی ہے کیونکہ وہ میری ٹیم کے ایک ممبر سے رابطے میں رہتے تھے ایک دو دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ انہوں نے میری خیریت پوچھی تو وہاں پہ ان کی کنورسیشن ہوئی اور ایک دفعہ کوئی اور میرے دوست ہیں ان سے بات ہوئی ہے تو اسی طرح وہ ہمارے اپنے لوگوں سے اتنی رابطہ رہا عرشہ شریف صاحب کا اور کوئی ایسی خاص بہت بڑی بات نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں چھوٹی چھوٹی یاد داشتے ہیں کبھی میں انشاءاللہ شیئر کروں گا لیکن وہ جو چیزیں بتا رہے تھے جن لوگوں کو ان میں سے ایک مراد سعید بھی ہے مراد سعید کے ساتھ عرشہ شریف صاحب کا روزانہ کم سے کم ایک رابطہ ضرور ہوتا تھا بعض اگر دو رابطے بھی ہوتے تھے اور جس وقت عرشہ شریف صاحب کو نکالا جا رہا تھا یو اے ای سے تو مراد سعید صاحب اور دو تین اور لوگ ہیں جو کنٹینیو اس لی رابطے میں تھے اور وہ بقائدہ سن رہے تھے ان کو پتہ تھا کہ عرشہ شریف کو کیا کہا جا رہا ہے کن الفاظ میں کہا جا رہا ہے اور ان کو کس طرح زبردستی یو اے ای سے نکالا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ثبوت موجود ہیں مراد سعید کے پاس اور میں یہ ثبوت پیش کروں گا جس وقت اس کی انکوائری ہوگی اور کسی کمیشن میں اس معاملے کو لائے جائے گا تو ابھی تک کے لیے یہ چیزیں تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں اگلی ڈیولپمنٹس بھی آپ کو بتائیں گے اب تک لیت نے اپنا خیال رکھی گا اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ